بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین اسولاتو والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولاتو والسلام علیکہ رسول اللہ علیکہ وآلیکہ 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 حبیب اللہ العربیتو لطالبین المستوی الثانی کا آج ہم چپٹر اسصحہ پڑھیں گے اور اس کا صفحہ نمبر 93 انشاءاللہ سواجل آج ہم پڑھیں گے ممر ردہ کہتے ہیں نرس کو اور مریض تو مریض کو ہی کہتے ہیں نرس کہتی ہے سوال کرتی ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تارک جواب دیتا ہے انا تارک اچھا یہ بات آپ اللہ رب عدل تالبین جو اس کا حصہ اول تھا اس میں پڑھ چکے تھے جب بھی آپ کے پاس آپ سے سوال کیا جائے ما اسمو کا تو آپ دو طرح جواب دے سکتے ہیں یا تو انا کے ذریعے دے سکتے ہیں یا اسمی تو آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے اسمی تارک میرا نام تارک ہے یا انا تارک ٹھیک میں تارک ہوں اس کو انگلش میلے لیں جواب سے پوچھا جاتا ہے what is your name تو آپ دو طرح آپ کے پاس آنسر دینے آپ دو طرح آنسر دے سکتے ہیں ایک تو جو بھی آپ کا نام ہے بیان کرتے ہیں جیسے کہ یا یوں کہتے ہیں آئی ایم علی ٹھیک ہے بھئی تو یوں جو ہے اب بیان کرتے ہیں نرس کہتی ہے یا سیدی یا سیدی کے معنی آپ پہ ہیں یا اخی یعنی اے میرے بھائی اے میرے بھائی کیا آپ کے پاس اپوائنمنٹ ہے کیا آپ کے پاس اپوائنمنٹ ہے مریض کہتا ہے نام جی ہاں لدہیا موئدن میرے پاس اپوائنمنٹ ہے اساہ تل آشیرہ ون نصبہ ساہ گھنٹے کو کہتے ہیں آشیرہ دس کو یہاں پہ گھڑی بھی مراد ہو سکتی ہے اور ون نصب مطلب تھرٹی منٹس آدھا دس بچ کے تیس آشیرہ دس اور نصب تھرٹی تو دس بچ کے تیس منٹ جی ہاں میرے پاس ساڑھے دس کا اپوائنمنٹ ہے مہت طبیب ڈاکٹر کے ساتھ ممردہ جو نرس ہے وہ کہتی ہے لیکن الانا الساعت التعصیت یا سیدی لیکن اے میرے بھائی لیکن ابھی اے میرے بھائی ابھی ابھی تو نو بجے ہیں ابھی تو نو بجے ہیں لیکن ابھی تو نو بجے ہیں اے میرے بھائی مریض کہتا ہے نام آعرفو حاضا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں مطلب اس بات کو جانتا ہوں لیکن حل یمکن ہو لیکن کیا ممکن ہے انعضبہ کہ میں جاؤں الاتطبیب ڈاکٹر کے پاس قبل الماؤد اپوائنمنٹ سے پہلے یعنی جو تیشدہ وقت تھا اس سے پہلے کیا میرے بھائی ممکن ہے کہ میں چلا جاؤں ڈاکٹر کے پاس تو مردہ کہتی ہے نرس کہتی ہے اتطبیبو مشکول الان ڈاکٹر تو کبھی مصروف ہیں مشکول ہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں من کا آپ سے الجلوس بیٹھنے کی فی قاعتل انتظاری ویٹنگ روم میں میں ویٹنگ روم میں آپ سے بیٹھنے کی ریکویسٹ کرتی ہوں التجا کرتی ہوں مریض کہتا ہے حل سیاء خصوط طبیب وقتاں طویلاں کیا ڈاکٹر زیادہ ٹائم لیں گے تو نرس کہتی ہے لا سینا دی کافی اسرعی وقت نہیں 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 ان قریب وہ بلائیں گے آپ کو وہ بلائیں گے آپ کو تھوڑی دیر میں بلکہ ممکن ہے بل یمکن این یرا کا بعدہ حاصل مریضی بلکہ ممکن ہے وہ دیکھیں آپ کو اس مریض کے بعد اس مریض کے بعد شکرن جزیلا تینک اور جزیلا بہت بہت زیادہ بہت بہت شکری بہت 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 شکریہ لا شکر على واجب لا شکر على واجب کا مطلب duty پر کوئی شکریہ جیسا ہمارے یہ کہا جاتا ہے it's no problem it's my duty تو یہ ہے duty پر کوئی شکریہ نہیں duty پر کوئی شکریہ نہیں duty یعنی واجب کام پر شکریہ نہیں ہوتا پیش نمبر 94 اب طبیب تفضل آئیے تفضل جو ہے نا یہ بہت سارے معنی استعمال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایسے ماں قبل سبق آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس میں یوں تھا کہ تفضل وہ شاپنگ مال میں چاہتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے آئیے پھر کہیے میں بھی آئیے تفضل بیٹھنے میں بیٹھانے کے لئے جیسے کہ یہاں آیا تھا پیچھے بھی ایک جگہ پہ تفضل تو بیٹھنے میں تھا تو یہ بہت سارے معنیوں میں یوس ہوتا ہے چلیں تفضل آئیے ماں بکا آپ کو کیا ہوا مریض کہتا ہے درسی جو علمونی میری دار مجھے درد کر رہی ہے یا میری دار مجھے تکلیف دے رہی ہے الطبیب داکٹر کہتا ہے حل اندکا صداعون کیا آپ کے سر میں درد ہے مریض کہتا ہے نعم اندی صداعون جی ہاں میرے سر میں درد ہے وہ اشورو اور میں محسوس کر رہا ہوں اور میں کبھی کبھی چکر بھی محسوس کر دوار کہتے ہیں چکر کو آحیان کبھی کبھی چکر بھی محسوس کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز یا کوئی دوسری چیز مریض کہتا ہے نعم اندی علم فی بطنی جی ہاں میرے پیٹ میں درد ہے میرے پیٹ میں درد ہے تبیب کہتا ہے آپ نے کوئی دوائی اس سے پہلے لی تھی کوئی دوائی اس سے پہلے آپ نے کھائی تھی لی تھی تو مریض کہتا ہے لَقَتَ تَنَا وَلْتُ دَوَاء کسیرًا تحقیق میں تو بہت ساری دوائیں کھایا چکا ہوں میں بہت ساری دوائیں کھا چکا ہوں ولیکن دون جد بھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تبیب کہتا ہے دوکٹر کہتا ہے لَا تَقْلَق آپ گھبرائیے مت آپ پریشان مت ہو وَقُسْ حَزَدْ دَوَاء اور آپ یہ دوائے لی جی مریض کے ساتھ حسنا بہت اچھا ٹھیک ہے مریض کہتا ہے وَقَیْفَ اَتَنَا وَلُوْ حَزَدْ دَوَاء اس دوائی کو میں کیسے کھاؤ دوکٹر کہتا ہے یَجِبُ اَنْتَ تَنَا وَلَا حَزَدْ دَوَاء ضرور یہ لَا سِمْ وَاجِب ہے آپ پر کہ آپ کھاؤ اس دوائے کو سلاسہ مرات تین مرات بعد اکلی کھانے کے بعد پیچ نمبر نائنٹی فائف اے میرے بھائی کیا آپ کے پاس دوکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کیا آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے دوکٹر کے ساتھ یہاں سے اے میرے بھائی جواب نعم لدائی ہے میرے پاس موعد اپوائنٹمنٹ ہے میرا اپوائنٹمنٹ ہے مورد کیا آپ کے پاس آپ دوکٹر نازم کے ساتھ اچھا یہ belieب دوکٹر گیا ہے اس اس مقصد اس ایک جملے سے اپوائنمنٹ کے لئے جملہ یوز ہو جاتا ہے نا جیسے کہ آپ کو یہ جملہ آپ نے یاد کر لیا یا آپ کے پاس اپوائنمنٹ ناظم کے ساتھ تو آپ اس کو مدیر کے جگہ استاد بھی کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ورڈز یاد ہیں جو بھی کٹیگریز کے لوگ ہیں جیسے یہاں پہ مدیر تھا طبیب تھا اور بھی جو لوگ ہیں تو آپ وہ سارے ورڈز یاد کر کے پھر اس کو چینج کرتے ہیں کیا آپ کے پاس اپوائنمنٹ ہے ناظم کے ساتھ کیا آپ کا اپوائنمنٹ ہے ناظم کے ساتھ تو اب یوں بھی آپ جو ہے پھر استاد لاسکتے ہیں نیچے آپ پہ یہ آئے گا اور بھی بہت سارے ورڈز آئیں گے تو آپ اس کو یوں یاد کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ مسئول آ گیا نگران آ گیا یہاں پہ فاطمہ آ گیا شیخ احمد آ گیا تو جس کا بھی نام ہو چاہے اس کا آگے نام لگا لیں یا جو بھی وہ شخص ہو اس کا ذکر کر دیں تو یہ آپ کو بولنا چاہے گا تین چاہیوں نے یہاں پہ طریقے بیان کی ہیں اچھا اب ہم لیسا اندی موعدن مال مدی نہیں میرے پاس ناظم کے ساتھ میرے پاس اپوائنمنٹ نہیں ہے ناظم کے ساتھ میرا اپوائنمنٹ نہیں ہے ناظم کے ساتھ آسان الفاظ میں مقابلہ جو ہے وہ کہتے ہیں انٹرویو کو کہتے ہیں مقابلہ کہتے ہیں انٹرویو کو کہتے ہیں کیا آپ کے پاس یہ جو ہے سوال ہو رہا ہے مؤنس سے کیا آپ کے پاس انٹرویو کے لیے اپوائنمنٹ ہے ناظم لدائی موعدن للمقابلتی چیہاں میرے پاس انٹرویو کے لیے اپوائنمنٹ ہے کیا آپ سب کے پاس اس کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے آپ دیکھیں لدائی مطلب پاس ہوتا ہے آپ یہاں ترجمہ صحیح سے بیٹھ نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں موعدن میں بھی کہہ سکتے ہیں کیا آپ سب کے پاس کیا آپ سب کا اپوائنمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ سب کا دیکھیں کتنا آسان ہے کیا آپ سب کا اس کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے جواب ناظم لدائی موعدن ماہو جیہاں ہم سب کا اس کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں دیکھیں ہل کا جواب آپ دیتے ہیں نام سے دیکھیں اوپر ہل آیا تو آپ نے نعم سے جواب دیا ہلکا جواب نعم سے دیا ہلکا جواب نعم سے دیا نعم سے کب دیتے ہیں جب جواب آپ کو ہاں میں دینا ہو یعنی اس بات میں دینا ہو جیسے آپ سے پوچھا آپ کا نام احمد ہے آپ کیا بھولوگے جی ہاں میرا نام احمد ہے ہوگا تو احمد بولوگے اگر احمد نام نہیں ہے آپ کا نام علی ہے تو آپ کیا بولوگے نہیں نہیں بھائی کیا ہوگیا میرا نام احمد ہے میں علی تھوڑی ہوں اب میرا نام احمد ہے میں اگر آپ کا نام احمد ہوگا تو آپ کہیں گے جی ہاں میرا نام احمد ہے لیکن اگر آپ کا نام علی ہوگا تو آپ کیا بولیں گے نہیں نہیں میرا نام احمد تھوڑی ہے میں تو علی ہوں تو لائسہ کے ذریعے جواب دیریں گے جواب کو نفی کرنی ہوگی اچھا اب ہم آپ کو میں بتا رہا تھا ٹک بتا رہا تھا لڈائی کم لڈائی کم ان تینوں کا جواب چاہیں تو آپ لکھ لیں یہ بڑی کام کے بات ہے کیونکہ دیکھیں تمرین کا ترجمہ ہو سکتا ہے آپ یاد کریں اور آپ کو جو ویسے اس کتاب کے پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ ہے آپ کو عربی کے زیادہ سے زیادہ الفاظ یاد ہو جائیں آپ کی بولنے کی پریکٹس اچھی ہو جائے اچھا اب آپ کو تمرین بنانی ہوتی ہے اب تمرین آپ کو اگر سمجھ آگئی تو پھر آپ کو یہ یاد نہیں کرنی پڑ گئی بھائی یہ میں نے لدائی نا کب لانا ہے لدائیہ کب لے کے آنا ہے تو یہ آپ کو سمجھ نہیں ہے ایک پار کیونکہ پیپر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تمرین بنانے بھی آئے وہاں پر سوال آج ہے وہیس کا جواب لکھو تو اب آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں اس کا دوسوق جواب نہ ہے اگر آپ نے رٹہ لگا لیا ہو تو آپ جو اس کا بنانے کا طریقہ سیکھ لیں اور پھر اس کو بولتے رہیں تھوڑا تھوڑا تو آپ کو انشاءاللہ بہت سارے ورڈز یاد ہو جائیں گے اچھا لدائی کا اور لدائی کی جیسے کہ اندہ کا تھا نیچے دیکھیں لدائی کی آ گیا اندہ کا اندہ کی چینج ہو جائے گا اندی سے ٹھیک ہے اندہ کا اور اندی جیسے اوپر چینج ہو گیا اندہ کا تو اندہ کا چینج ہو گیا اندی سے تو یاد رکھی کہ اندہ کا اور اندہ کی جو ہے یہ چینج ہو جائے گا اندی سے ٹھیک ہے اسی طرح اندہ کمہ اندہ کم اور اندہ کنہ چینج ہو جائے گا اندہ نہا سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح آپ نے دوسرا یاد رکھنا ہے لدئی سے لدئی کا اور لدئی کی چینج دائے گا لدئیا سے ٹھیک ہے اور لدئی کما لدئی کم اور لدئی کنا چینج دائے گا لدئینا سے تو اس طرح جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے اچھا میں آگے اب آپ دیکھ آپ کو اگر تمرین بنانا آگئی تو آپ کو بتایا حل کے ذریعے سوال ہو رہا ہے تو آپ کچھ سوال کہاں میں جواب دیں کچھ سوال کہاں میں جواب دیں لیکن چونکہ انہوں نے بیٹر نہیں رکھا ایک سوال آپ نے ہاں میں دینا ہے اگلا ناں میں دینا ہے لیکن میں تو کہتا ہوں ایک آپ نے ہاں میں دیا ہے پھر ناں میں دیا تو آپ دونوں جواب دیں دونوں کی جواب پہلے ہاں میں دیں پھر ناں میں دیں پھر ہاں میں دیں پھر ناں میں دیں اس سے آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی جس قدر آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی اس قدر آپ کو اس کا پیپر حل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اس میں مہارت بھی حاصل ہو جائے گی چلیں ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پر کیا تم سب کا اس کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے جی ہم سب کا اس کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے کیا آپ کا اپوائنمنٹ تیہ کیا ہوا کیا آپ کے پاس اچھا ماہوی دن کا مطلب تیہ کیا وقت بھی تیہ کیا ہوا بھی وقت ہوتا ہے تو اپوائنمنٹ وہی تیہ کیا ہوا وقت تو آپ یوں درجمہ کرلیں کیا آپ کے پاس تیہ کیا ہوا پیش کی وقت ہے مدرس کے ساتھ جب آپ لائسہ لڈائیا نہیں میرے پاس تیہ کیا ہوا پیش کی وقت نہیں ہے مدرس کے ساتھ ہل لڈائی ہی لڈائی ہی جو ہے یہ چینج ہو جائے گا یہ چینج ہو گئے نہیں لڈائی ہی لڈائی ہی رہے گا لَيْسَ لَدَيْهِ مَوْعِدٌ مُسْبَقٌ مَعَ الْمَسْئُولِ نہیں اس کے پاس اپوائنمنٹ نہیں ہے تیہ کیا وہ پیش کی وقت نہیں ہے نگران کے ساتھ لَدَيْهَا کیا اس کے پاس کیا اس کے پاس تیہ کیا وہ وقت کیا اس کے پاس اپوائنمنٹ ہے دکٹر کے پاس کیا اس کا اپوائنمنٹ ہے دکٹر کے پاس نعم لَدَيْهَا جی ہاں اس کا اپوائنمنٹ ہے مَوْعِدٌ اس کا اپوائنمنٹ ہے موعدن 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 موعد آپ کا اپوائنٹ میں فاطمہ کے ساتھ نام اندی جی ہاں میرا موئد اپوائنٹ میں مال فاطمہ فاطمہ غیر ہے مسئلہ اس لیے فاطمہ تایا جی ہاں میرا اپوائنٹ میں فاطمہ کے ساتھ تو اس طرح استمرین کو حل کریں گے پیچ نمبر پیچ نمبر نائنٹی نائنٹی سکس پیچ نمبر نائنٹی سکس ایسیاد حل لدائی کا موئدن علی الساعت الوہدہ کیا آپ کے پاس اپوائنٹ ہے ایک بجے کا کیا آپ کے ایک بجے کا اپوائنٹ ہے میرا اپوائنٹ میں چھوٹو پہل ایک بجے کا ہے میرا اپوائنٹمنٹ دوپہر ایک بجے کا ہے کیا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے کیا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے کیا آپ کا دوپہر تین بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے میرا اپوائنٹمنٹ تین بجے کا ہے کیا آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے شام چار بجے کا میرا چار بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے اس طرح یہ سارے کریں گے میں ایک بار سکرین چلا دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں سے دیکھ لیں اچھا اب آپ نے یہاں پر دیکھیں اب اس کو آپ یاد کریں گے تو مشکل ہو جائے گی نا اب جیسے آپ کو کہنا آتا ہے اس سات والواحدہ ایک بجے کو کہتے ہیں اس سات والثانیہ دو بجے کو کہتے ہیں اس سات والثالثہ تین کو کہتے ہیں اس سات والرابیہ چار کو کہتے ہیں اس طرح آپ نے پہلے وقت یاد کر لینا ہے اس کا شورٹ طریقہ یاد کرنے گا ہے اس کے بعد آپ نے زہرن، عسرن، مساءن، لیلن، سبحن، صبحن، صبح کو کہتے ہیں تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے چار پانچ چیزیں زہرن، مساءن، عسرن کی سائے چیزیں یاد کر لیں پھر جو ہے آپ نے خودی آپ اس کا انصر دیکھنے پر قادر ہو جائیں گے کیسے دیکھیں آپ کو جیسے ابھی بتایا کچھ دیر پہلے لدائی کا چینج کس سے ہو جاتا ہے لدائیہ سے ہو جاتا ہے دیکھیں لدائی کا اچھا لدائی کا چینج ہو جاتا ہے لدائیہ سے تو آپ لدائیہ بھی کر سکتے تھے یہاں پہ نعم لدائیہ اب آپ موعدی لے کے نہیں آتے جیسے کہ یہاں پہ یہ لے کے ہے آپ یہ کہتے تھے موعدون جیسے صرف پورا سوال same exactly آپ نے یہی کرنا تھا کہ حل کی جگہ نعم لگا دے پورا لدائیہ کو چینج کر دے لدائیہ لدائیہ کو چینج کر دے لدائیہ کر دے تو آپ کا آنسر بن جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کا دوسرا طریقہ بیان کیا کہ آپ کیا کریں لہائے لدائیہ کے بعد موعدون نے لے کے نہیں آئے بلکہ موعدی سے ڈائریک کر دیں موعدی سے ڈائریک کر دیں نعم بھی لیکن یہ آئے اس طرح بھی آپ جواف دے со زی��ے لیکن دوسرے میں انہوں نے کیا کیا دے گئے نعم بھی لے کے آ گئے اور اندہ کا ہٹا کو وہی موعدی کر دیا تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ٹرک لدائی کا لدائی کی چینج ہو جاتا ہے لدائیہ سے اگر آپ ادھر دیکھیں تو لدائی کا اور لدائی کی کو انہوں نے چینج کیا موعدی سے اسی طرح اندہ کا اندہ کی چینج ہو جائے گا اندی سے لیکن یہاں پہ انہوں نے اس کو موعدی سے چینج کیا تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ تمرین بہت ہی آسان ہے کرنا آپ امیدیں کر لیں گے چلیں انشاءاللہ ہم اب اکلی ویڈیو میں مزید تمرینیں پڑھیں گے امیدیں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ ہمیں کر دیجئے انشاءاللہ آپ کو وہ بیان کر دیا جائے گا